جمہو کشمیر جمہو کشمیر کی جنتہ کو یعنی 87 لاکھ سے زیادہ لوگوں نے جنہیں ووٹ ڈالے الگ الگ علاقوں کے اندر الگ الگ زلوں کے اندر نبھے ویدان سبا چھیتروں کے اندر آج جمہو کشمیر کی جنتہ کو نبھے ویدھائک ساڑھے چھ سال کے لمبے سامے کے بعد ملنے جا رہے ہیں آج پورے دن ہر ایک جگہ سے مہا کوریج اور کے اندر شاہست پردیش کے تمام اسیمبلی کونسٹیونسی سے ہر ایک ویدان سبا چھیتر سے پل پل کا اپ ڈیٹ اور کچھ دیر بعد سب سے پہلے جے کے میڈیا نیٹورک پر آپ کو رجحان بتائے جائیں گے کہ کون کہاں پر کتنی آگے کتنی پیچھے یا لیڈ اور ٹریل یہ سارا سلسلہ پورے دن ہمارے ساتھ چلے گا آپ کو یہ بھی بتاتی چلے نہ صرف ٹیلیویجن سکرین پر بلکہ ہمارے تمام سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی آپ ہمارے ساتھ رہیں گے facebook, insta, x اور youtube پر بھی لگاتار live coverage چلے گی اور آپ کو بتائیں گے کہ جم کشمیر کے اندر کس کی سرکار بننے جا رہی ہے کون آگے کون پیچھے اور کئی لوگ یعنی 873 ایسے امیدوار ایسے candidates ایسے تمام وہ پرتیاشی جن کی قسمت کا فیصلہ آج دوپہر دو سے تین بجے تک ہو جائے گا لیکن سارے سلسلے پر الگ الگ counting center سے جہاں پر گلستان news اور jk247 news کی ٹیم موجود ہے ہمارا پورا کریو موجود ہے پورا کنٹرول روم تیار ہے اور پورے دن آپ کو ہر ایک پل انتظار جس چیز کا تھا اس انتظار کی گھڑیاں ختم ہوتے ہی ساتھ ساتھ آپ بیٹھ کیا جائے گا میرے ساتھ دائیں طرف میرے ساتھی کونال گوسوامی ہیں بائیں طرف ایگزگیوٹیوٹیو ایڈیٹر ایشفاہ گوھر ہمارے ساتھ ہیں جو اس کارکم کو آگے بڑھائیں گے بہت بہت شکر ہے آپ دونوں کا کونال آپ سے شروع کریں گے ساڑھے چھ سال دس سال کے لمبے سامنے کے بعد چناہ ہوئے تھے لیکن وہ دن آ گیا ہے جس کا جمہو کشمیر کے 130 لاکھ سے زیادہ لوگوں کی جنتہ کو یا پھر جمہو کشمیر کے لوگوں کو انتظار تھا بلکل بھروسی کا دن ہے جو بھروسہ ہم نے آپ کا چناہ پرچار کے دوران بنائے رکھا جو بھروسہ ہم نے آپ کا متدان کے دوران بنائے رکھا جو بھروسہ ہم نے آپ کا ایکزٹ پول کے دوران بنائے رکھا اب وہی بھروسہ ہم بنانے جا رہے ہیں متگڑنا کے دوران سب سے تیز سب سے سٹیک اور سب سے سپشٹ نتیجے اب سے کچھ ہی دیر باج ایک ایک کر کے آپ کی بہت خاص ٹیلیویجن سکرین کی ٹیلی پر نظر آنے شروع ہو جائیں گے جمبو کشمیر کے 20 زلے 90 ویدان سبا سیٹیں اور کل ملا کر جس حساب سے پوری سٹرٹیجی تیار کی گئی ہے ایک ایک سیٹ پر کون آگے چل رہا ہے کون پچھڑ رہا ہے کون کس کو کتنی تیکھی مات دے رہا ہے ہر ایک چیز پر وستار سے جانکاری کے ساتھ ہر ایک جانکاری آپ کے ساتھ ساجہ ہوگی اسی کے ساتھ گراؤنڈ زیرو پر تمام چپے چپے پر ہمارے ریپورٹرز پل پل کی اپ ڈیٹ آپ کے ساتھ ساجہ کرتے ہوئے نظر آئیں گے آج جو تمام خوشیوں کی تصویریں ہیں وہ ہم آپ کے ساتھ ساجہ کریں گے جہاں پر اداسی نتا ہوگی اس کی تصویر بھی ساجہ ہوگی لیکن بڑی خبار جہاں پر اب سے کچھ دیر بعد آٹھ بجے سے متگڑنا شروع ہو جائے گی سب سے پہلے پوسٹل بیلٹس کی کاؤنٹنگ کا سلسلہ شروع ہوگا اور متگڑنا کو لے کر سرکشہ بیوستہ بہت سخت ہے چمبو کشمیر حریانہ ویدانسوا چناغ کی متگڑنا ہونے جا رہی ہے چمبو کیندر شاشت پردیش اور حریانہ راج میں 90-90 ویدانسوا سیٹوں پر اب سے کچھ دیر میں گنتی ووٹوں کی شروع ہو جائے گی ستاسی لاکھ تین ہزار متداتاؤں نے جمبو کشمیر کے اپنے بھوشی کی نیو رکھ دی ہے کچھ مہاتپور جانکاریاں آپ کے ٹی وی سکرین پر جہاں پر متگڑنا سے پہلے سرکشہ بیوستہ بڑا دی گئی ہے آپ کو بتا دیں کل آٹھ سو آٹھ ستاسی لاکھ تین ہزار کے آس پاس متداتاؤں کے جو ووٹ ہیں اب گنے جا رہی ہیں دس ہزار کرمی اب پوری ذمہ داری سمحالتے نظر آئیں گے کل اب جو جانکاری مل رہی ہے اس کے حساب سے کل 28 ایسے سینٹرز تیار کیے گئے ہیں جہاں پر ان 20 زیلوں میں کاؤنٹنگ کا سلسلہ شروع ہوگا کاؤنٹنگ کے اندر CCTV کیمرے ڈرون کا پورا سہارا سیکیورٹی ایجنسیز ہر جگہ لے رہے ہیں اور کل ملا کر آپ دیکھیں گے تو تمام 20 زیلوں کے اندر 28 ایسے مدگڑنا کے لئے کیندر بنائے گئے ہیں وشیش روپ سے ملٹی ٹائٹ سیکیورٹی جمو کشمیر پولیس سینہ بھی جہاں جہاں پر ضرورت پڑ رہی ہے وہاں پر پورا سیوگ کر رہی ہے اور اس کے علاوہ سینٹرل آرم پولیس فورسز سی اے پی ایف کی جانب سے بھی یا پوری طریقے سے جو تیاریاں تک سیکیورٹی کے پرسپیکٹیو سے تھی وہاں پر ضرورت کے مطابق قدم اٹھائے جا رہے ہیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ 28 کے 28 تمام کیندروں پر آج جے کے میڈیا نیٹورک کے سوق موجود ہے سب سے پہلے آپ تمام لوگوں تک جہاں جہاں اوبزرورز ہیں جہاں جہاں تمام لوگ پرشاسن کی طرف سے تینات کیے گئے ہیں وہاں وہاں ہماری پہنی نظر رہے گی مدھان سبا چناؤ کے نتیجے آٹھ ٹوبر کو اس سے پہلے جو پچھلی تاریخ تھی وہ پانچ تاریخ تھی لیکن آپ سب جانتے ہیں کیونکہ ایک ہی دن میں ہریانہ کے چناؤ بھی کروانے تھے تو پرشاسن ایکسٹرہ کسی طرح کا بوجھ نہیں لینا چاہ رہا تھا اس سمیں باد میں جا کر اس کی ڈیٹس اناؤنس کر دی گئی تھی آٹھ تاریخ کو جمہو کشمیر کے آپ دیکھیں گے تو دونوں پرانتوں کو دو الگ الگ سمبھاگوں میں آپ باٹھ لیجئے گا سینٹرل کشمیر تین زلے جس میں گاندربل سرینگر بڑگام ہے جہاں پر تمام کاؤنٹنگ سینٹرز پر ہمارے سمواداتا موجود ہیں تھوڑ دیر میں اس طرف چلیں گے جیسے electronic voting machines کھلیں گی اور اس کے علاوہ ساؤت کشمیر بڑا important area انتناگ پلگام شوپیاں پلواما اس طرف بھی چلیں گے یہ صبح صبح کی تصویریں آپ سے کچھ دیر پہلے جو تیاریاں چل رہی تھے اور جو trained employees ہیں جم کشمیر پرشاہسن نے جن کو اجازت دے رکھی تھی یا پھر اس کے علاوہ چنائے ہو آئیوگ کی طرف سے جن کو ذمہ داریاں دی گئی تھی پولیس اور سیویل پرشاہسن دونوں میں انہیں ذمہ داریاں سنبھالی ہیں ایک ایک کر کے تصویریں بھی دکھائیں گے اور جب آپ چلیں گے نورت کشمیر تو کپوڑا بانڈی پورا بارامولا یعنی لائن آف کنٹرول سے لے کر شہر کے اندرونی حصوں تک صبح صبح پرستیتیاں کیا ہے دن میں کیا رہے گا جیسے جیسے EVM's کھولیں گی اور بہت سارے علاقوں میں آپ دیکھیں گے کہ جشنی کی تصویریں بھی ساتھ ساتھ چمکو کشمیر اب کینڈرس ساشت پردیش کے طور پر جانا جاتا ہے نبہ بینان سوال سیٹوں پر ہم نے دیکھا جمو کشمیر کے اندر بہت کچھ بدلاؤ آئے ہیں ستہ دھاری رانیتک دلوں نے بہت کچھ بدلاؤ کے وادے کیے اپوزیشن میں بیٹی رانیتک دلوں نے بہت سارے وادے کیے اور انتوام وادے ارادو door to door campaign جم کر چناؤ پرچار کے بعد اب سلسلہ شروع ہو رہا ہے مت گڑنا کا بڑی بات ہے کہ اس سے پہلے جب 2014 چودھا میں چناؤ ہوئے تھے تب 87 سیٹے تھیں اب 90 سیٹے ہو چکی ہیں تب دھاراتی دو ستر لاغو تھی اب دھاراتی دو ستر لاغو نہیں ہے تب پورا پردیش تھا اب یونین جیریٹری ہے اب جمو کی سیٹے بڑھ چکی ہیں کشمیر پروینس کی بھی سیٹے بڑھ چکی ہیں یعنی کل ملا کر سینٹرل کشمیر ساؤت کشمیر نورت کشمیر چناؤ گریہ پیر پنچال اور سینٹرل چمو الگ الگ زون میں جو متگڑنا کو لے کر جو تمام تیاریاں ہیں وہ چناؤ آیوگ نے بہت شاندار طریقے سے ایکزیکیوٹ کرائیں اور اب سلسلہ شروع ہوگا جب ایک ایک کر کے آپ کی ٹیلیویجن سکرین پر نظر آ رہے ہیں ٹیلیز میں نمبر اوپر یا نیچے جاتے ہوئے نظر آئیں گے نسی کانگریس پی ڈی پی پی جے پی اپنی پارٹی اے آئی پی سمیت تمام رانیتک دلوں کی جو دھڑکنی ہیں وہ بڑی ہوئی نظر آ رہی ہیں بہت سب سے بڑی چیز آج تین الگ الگ چرنوں میں چناؤ ہوئے اٹھارہ ستمبر پچیس ستمبر فرسٹ آکٹوبر کو اس کے بعد جس حساب سے ہم نے دیکھا پیسفول اٹموسفیر میں بڑے شانتی پلوک جھنگ سے جو چناؤ ہوئے آج کوئی خلل نہ پڑے صبح صبح کیا ببستہ آپ دیکھ رہے ہیں ایک ایک کر کے تصویریں دکھائیے گا یہ تصویریں آپ کے سامنے پلواما کیے ہیں ڈگری کالیج میں تمام تیاریاں پوری کر لی گئی یعنی ساؤت کشمیر کا بڑا ایمپورٹنٹ ڈسٹرک جہاں پر پل ملا کر چار سیٹوں کے لیے کون لوگ کون چہرے چنکر آج سامنے آئیں گے یہ تھوڑی دیر میں ایک ایک کر کے جب ایوی ایمز کھولیں گی تو دو پہر ہوتے ہوتے ساف ہو جائے گا دوسری تصویر کنچ کی تصویر دکھائیے گا تھوڑی دیر پہلے تیاریاں ہوئے اور اس کے بعد جمشید ملک نے بھی جو تصویریں بیجی ہیں ساتھ ساتھ آپ کو دکھائیں گے میڈیا گیلری پوری طریقے سے تیار یعنی جیسے جیسے ہم دیکھیں گے چناؤں کے نتیجے اور راؤنڈ وائز جو کاؤنٹنگ ہو نی ہے ودگڑنا ہو نی ہے ساتھ ساتھ میڈیا کو انفارم کیا جاتا رہے گا اس کے لئے آگلی تصویر دکھائیے گا جمشید ملک نے تھوڑ دیر پہلے سس پی راجہوری سے بھی بات کیے تیاریاں تمام چلنی ہے راجہوری کے اندر ڈگری کاللیج میں اور جو میں نے شروعات میں کہا کہ ناکیول آج وہ لوگ جنہوں نے ووٹ دیا 87 لاکھ سے زیادہ لوگ ان کو انتظار ہے وہ جمہو کشمیر کے اندر دیکھ رہے ہیں کس کی سرکار بنے گی بلکہ وہ لوگ بھی جنہیں سرکار میں بڑی اہم بھومی کا نبھانی ہے یعنی وہ تمام پرتیاشی جن کے لئے ووٹ پڑے ہیں وہ بھی صبح صبح ہم دیکھ رہے ہیں اپنے چیف ایجنٹس کے ساتھ اس سمیں کے اندروں پر نظر آ رہے ہیں جمشید ملک تھوڑی دیر پہلے انہوں نے سرکشہ ویوستہ راجعوری زلے کے اندر کیا ہے سیکیورٹی کے حساب سے کافی چیلنجز رہتے ہیں سیمہورتی زلہ ہے انہیں اسیس پی راجعوری سے بات کی سرحدی زلہ راجعوری کے پانچ اسمبلی ہلکوں کے چوتیس امیدواروں کی تقدیر کا فیصلہ آج ہونے جا رہا ہے اس سے پہلے میں آپ کو یہاں کی تصویریں دکھاتا ہوں بوائز آئیس کنٹریز سکول راجعوری کی جہاں اس وقت سیکیورٹی کے کڑے انتظامات کیے گئے ہمارا ساتھ ہے سیس پی راجعوری سرے کس طرح کی انتظام سیکیورٹی کی سرے سیکیورٹی کا جیسے آپ نے خود بھی دیکھا ہوگا پکتہ انتظام کیے ہیں ہمارے ہی پولیس فورس اور پیرامنٹری فورس سبھی پراپرٹی کے سے ڈپلائیڈ ہیں سیکیورٹی کے ہمارے سسٹم ان پلیس ہے سبھی کو چیک اور فریسکا کے اندر چھوڑا جا رہا ہے سبھی کو پہلے ہی ہم نے انتظام کیا تھا کہ سبھی جو بھی اندر جانے کے لیے آئیں گے ان کو سب کو آئی کارٹس ہویا رہا ہے ایشو کیے ہوئے تو سبھی کو ہم نے جو اس طریقے سے بریف کیا تھا اسی طریقے سے چل رہا ہے اور سب کو کسی قسم کا کوئی دکت نہ آئے اس کے لیے بھی ہم نے پراپر طریقے سے ارینجمنٹس رکھے ہیں سیکیورٹی کا پورا مجبوط بندوبستہ نے کیا ہوا آگے کیلئے کہ انزام کی اس طرح ایک ایڈوائزٹی اور جاری کیلئے کہ کتنے میٹر کے اندر اندر کوئی جیشن یا اس طرح جلوس جلسہ نہ ہو ایک تو جیسے سو میٹر کا ایریا ہے وہ ہم نے پورا نو ٹریفک زون رکھا ہوا پیڈسٹرین زون ہے آپ کو پتہ ہی ہے اور اس کے بعد جس طریقے سے بھی دیکھیں گے ریزلٹس کیسے آتے ہیں کون کون کنڈیڈیٹ اس طریقے سے چاہتا ہے اسی طریقے سے جو بھی پرمیشنز لی ہیں انہوں نے اسی پرمیشن کے مطابق ان کو علاو کیا جائے جائے سوال ریزلٹ کے بعد بھی حالات بہتر ہیں کیونکہ پورا من طریقے سے ہم درے انشخابات آپ لوگ بھی ترمیت کروائے کہ آگے بھی پورا من رہیں اس کے لیے کیا کیا جائے گا اتنا ہم نے رنگمنٹس رکھا ہے تاکہ کسی قسم کا کسی کو کوئی پرابلم نہ آئے سردی زلہ راجوری کی اندر سمی انتخابات ایک بڑا چیلنج ضرور تھا کیونکہ پچھلے کچھ عرصہ سے زلہ کے اندر ملٹنسی کی وارداتوں میں کافی اضافہ ہو اور اس اضافے کو دیکھتے ہوئے ایک بڑا چیلنج ضرور اس کو مانا جا رہا تھا مگر اس چیلنج کے باوجود بھی پولیس انتزامیہی